مہودے یہ جو تین قانون جو آج سے جو امپلیمنٹ ہوئے ہیں میں ان کے بارے میں اپنا تھوڑا سا ویچار رکھنا چاہوں گا کہ مہودے یہ تینوں قانون جو ہیں یہ نا صرف جانچ میں پاترشتہ لائیں گے بلکہ یہ دیورنگ ٹرائل بھی جو ہے سپیڈی ٹرائل کے لیے وہ نیائے جو ہے وہ تیبتہ سے ملے اس میں یہ بڑا جہدان پردان کرنے والے ہیں جیسے ٹرائل کے دوران یا جانچ کے دوران بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جو پارٹ کی جاتی ہیں اور مقدمہ یا جانچ جو ہے وہ کنکلورٹ کی جاتی ہے اگر ہم مقدمے کی بات کریں تو چارڈ شیف پیش ہونے کے بعد اس میں جو تھا چارڈ بسچارڈ اور پلی بارگین کا کنسپٹ تھا جو کہ پہلے دنوں میں کافی کنزیومنگ رہتا تھا ٹائم کنزیومنگ رہتا تھا کیونکہ اس میں کوئی سمیں سیما نہیں تھے ان نئے کانونوں میں جو سمیں سیما دی گئی ہے کہ چارڈ بسچارڈ کے لیے ساٹھ دن اور پلی بارگین کے لیے تیس دن وہ سمیں سیما جو ہے وہ سپیٹی ٹرائل کو جو ہے وہ انکریج کرے گی اس کے علاوہ جو ایک پرابدان تھا پبلک سرونٹ کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے سینکشن کی رکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ جو سینکشن تھی اس میں بھی یہ رہتا تھا کہ اس میں سمیں سمیں سیما نہیں تھی اس میں بھی جو سمیں سیما کا پرابدان کیا گیا ہے اس سے جو ہے ٹرائل میں تبرتہ آئے گی اور جلد نئے ملے گا کیونکہ یہی مانا جاتا ہے کہ نئے ملنا ہی کافی نہیں ہے نئے تبرتہ سے ملنا ضروری ہے اور ان سب پرپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے یہ تیموں قانون جو ہیں وہ ایک ریولیشنری اور سرانیے جو ہیں وہ یوگدان دیں گے اور جس سے کہ ہمارے ناکرک تیول سماج میں کرکی آئے گی بلکہ ایک وشواس بھی بڑھے گا دنے وار جائے ہند جائے بار مہدہ مہدہ نئے کانون میں ایسے کون سے پرویجنس ہیں جس سے ٹرانسپارنسی اور ایک آنٹیبیلیٹی پبلک سرونس اور پوریس میں جیادہ آئے گی مہدہ نئے کانونوں میں ایف آئی آر لاج ہونے سے لے کر مکتمے کی سماپتک تک جو ہے ہر جگہ جو ہے پار درشی کا وہ ایک آنٹیبیلیٹی کا ترابدان جو ہے وہ رکھا ہے ایف آئی آر لاج جو انہیں پہ جو طریقہ ہے کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا پار درشی ہے کہ اس کو اوائیڈ نہیں کیا جا سکے گا اس کے علاوہ جو ایویڈنس پلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے انویسٹیگیشن کے طرح ویڈیو گرافی آڈیو گرافی اور کن سب چیزوں کو جو ہے ایک سمیں سیما میں آلہ افسران کو یا گورنمنٹ پورٹل پہ یا ایک سمیں سیما میں ہی وکٹم کو بھی اس سے کہ کیا کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے حقوق کو محفوظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا ہے اس سے اوگر کرائے جائے گا تو یہ اس طرح سے یہ پار درشیتہ اس میں لائی گئی ہے جہاں تک سر ایکاؤنٹیویٹی کی بات ہے تو نئے قانونوں میں ایسے پرابدان جو سمیں سیما نشید کرتے ہیں اس وجہ سے نہ صرف جہاں چاہدیکاری بلکہ ایڈوکیٹس جڑیشیل آفیسر اور جو پبلک سرمنٹ جو بھی ان مقدمہ جات سے جو تعلق رکھتے ہوں گے ان سب کی ایکاؤنٹیویٹی ہے کہ وہ ہر جو ایک سمیں سیما میں انہوں نے اپنا اپنا دائت پورا کرنا ہے دنے ورد مانے ورد ہمیں سوچید کیا گیا ہے کی پونچ سے ہمارا سنچار ستھاپن ہو چکا ہے ایک بار پھر سے میں پونچ سے ہمارے ساتھ جڑے پولیس پددکاری انسپیکٹر کنال سنگھ جموال کو سے آگرہ کروں گا کہ نئے اپرادی قانونوں کے اوپر وہ اپنے ویچار ماننی اوپرا جیپال کے سامنے پرکٹ کریں شری کنال سنگھ جموال دسٹرک پونچ آپ دیکھ رہے ہیں جی کے چنل اور میں ہوں مہندر جی سکتین نے قانون جلائے گئے ہیں ہم جنتہ کے لئے کتنے سہائق ہوں گے اور کس طرح سے فاسٹ ٹریک پہ اس پہ کام کیا جائے گا آج سیدھا پرسارن جی کے چنل کے مادیم سے دیکھتے ہوئے یہ سیدھا پرسارن آپ لوگوں کے لئے اور اسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو کئی قانون کی پرنالی سے پریشان رہتے تھے یا پھر لمبے سما ان کے کیسوں میں رہتا تھا اس میں جو ہے وہ بہت صدار جو ہے وہ کیا گیا ہے یعنی کم ٹائم میں ہی آپ کے کیسوں کا نپٹارہ جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے چلتے آج ایل جی منوی سینا خود اس کی بیٹھک لے رہے ہیں اور اس پورے قانون کو سمجھا رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ لوگ بھی سے دیان پوروک سمجھئے کیا کچھ خاص جو ہے وہ آپ کے لیے رہنے والا اور کس طرح کے قانون جو ہے وہ لائے گئے ہیں اور کتنا بدلاؤ جو ہے ان تین قانونوں سے ہوگا اور آنے والے سمیں میں لوگوں کے کیس جو پینڈنگ بڑے ہیں ان میں کتنا زیادہ بدلاؤ ہوگا دیکھئے موطو سے بڑے ہیں اور موطو سے آہ ایک ساری کارمائی ہو کرے گا اور ساری کارمائی کو ویڈیو گرام کرے گا اور یہ انیواری ہو چکا ہوا ہے اور اگر سات سال سے زیادہ سزا بھالا کوئی مقدمہ ہوگا تو اس میں ایک سر ٹیم کا موقع پر جانا آنی باری ہے اور اسی کے ساتھ سر ہمارے نیک آرونوں میں سر اپرادی کے لیے بھی بہت ساری سبیدائیں دی گئی ہیں اور ان کے ہیتوں کا بھی حنن نہ ہو اس چیز کو متنظر سات سال سے کم سزا والے مقدموں میں سر ہمارا جو ملزم ہوگا اس ملزم کو ارسٹ کرنا ضروری نہیں ہوگا بینہ آرسٹ ہی ہم ساری گاروائی کو کمٹیٹ کر سکتے ہیں اور سات سال سے زیادہ سزا والے مقدموں میں ایک دکت آتی تھی سر پہلے کہ ہم جب اسے آرسٹ کرتے تھے تو پہلے پندرہ دن کی پولیس حراست میں اس کو لکھ کے ہم سبو تک اٹھا کرتے تھے اور جب تک سبو تک اٹھا ہوتے تھے وہ نیائی حراست میں چلا جاتا تھا اور ایک اچھی طریقے سے مکمل قوالیٹی انویسٹیگیشن نہیں ہو باتی تھی اب اس طرح زیادہ کوئی بھی دکت ہمیں پیش نہیں آئیے کیونکہ نئے قانون میں ہمیں ایک سبیدہ دی گئی ہے کہ ہم سال سال سے زیادہ سزا والے مقدمے میں اگر ملزن کو آرسٹ کریں گے تو اس ملزن کو ہم لاکے سیدھے ہی نیائی حراست میں رکھ دیں گے اور ہم سبو تک اٹھا کرنا شروع کر دیں گے اور سبو تک اٹھا کرنے کے بعد میں ہم اس ملزن کو لاکے اور اس سے سمیں خوشتات بھی کر سکتے ہیں اور پیش کو ایک بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ باقی دیپارٹمنٹ کی بھی سر اکاؤنٹیبیلٹی فکس کر دی گئی ہے جیسے کی سر میڈیکل ریپورٹس ہمیں جو وقت پر نہیں ملتی تھی اور کافی زیادہ عرصہ لگتا تھا جس کی وجہ سے چلان جو تھا وہ وقت پر کوٹ میں پیش نہیں ہو جائے تھے بڑا لگنکی بھی اکاؤنٹیبیلٹی فکس ہو گئی ہے اور وہ بھی وقت پر بکت رہتے ہیں سر ان لاؤس میں کاروائی کرنے کے لیے اور میں آپ سے سر آپ کو اشواسن دیتا ہوں کہ ٹیم پولیس جو ہے سر وہ آنے والے وقت میں ان نئے قانونوں کی مدد سے سر کسی بھی مجرم کو چھوڑے گے نہیں اور لوگوں کے حقوں کی اور ہیتوں کا انن بلکل بھی نہیں ہونی دے گی سر جائن سر جائن سر جو کانون تھے اس میں ٹیکنالجی کا افیلوگ ہم لوگ نہیں کر پولیس خاص طور سے کم کرتی تھی اب نئے قانون میں ٹیکنالجی کا بھرپور افیلوگ کرنا ہے تو جیسٹس ڈیلیور کرنے میں کیا لگتا ہے آپ کو کیسے مدد ملے گی سر جیسٹس ڈیلیور کرنے میں اگر درجہ با درجہ اگر بات کریں تو سر ایف آئر لگانے میں بھی یہ ایف آئر کا کنسپٹ آ چکا ہے کہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ تھانے میں آنا جس طرح پہلے بلائے جاتا تھا اب وہ کہیں سے بیٹھ کے کسی بھی سوشل میڈیا کے پروپ بھی ہے کہ اپلیکیشن دے سکتا ہے جس پہ اپیار درج ہو جائے گی اور کاربائی شروع ہو جائے گی جس سے مجھے لگتا ہے کہ سر ایک ریئر ٹائم میں اپلیکیشن ہمارے پاس آگی اور ہم جلدی سے جلدی سکوٹو بٹھا کر پائیں گے اور سکوٹو کے غائب ہونے کی چانسز بہت زیادہ کھڑ جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہماری انویسٹیگیشن میں پہ بہت زیادہ مدد دیا گیا کہ اگر کوئی انسان آتا ہے اور وہ اپنی قواہی سے اگر مکرتا بھی ہے اس صورت میں بھی جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس ہوں گے وہ کافی ہوں گے اس کو چلان کو کنڈکشن کی طرف دے جانے کے لیے اور ملسن کو سزا دلانے کے لیے اور اسی کے آگے کر چلتے ہیں تو ٹرائل سٹیج میں بھی سیم سر پرکریہ جو ہے وہ لائے گئی ہے کہ اگر کوئی گواہ اگر موقع پر نہیں آسکتا وہ ویڈیو کانفرنسی کے پرو بھی آ پائے گا اور سہولیت سے وہ اپنا بیان دے پائے گا پہلے لوگ کتر آتے تھے کوٹ جانے کے لیے کہ ہمیں بیان دینے کے لیے جانا پڑے گا اب ایسا نہیں ہوگا سر اکھ ادھارن کے طور پر بتاؤں گو اس سے پہلے میں جمہوں جہاں تینار تھا وہاں پہ سر ایک چوری ہوئی تھی اور وہ چھوڑی کا آپ ہی نے سر اس کو بیموچن کیا تھا آئی ٹی ایم ایس جو جمہوں میں کھلا ہے سر اس آئی ٹی ایم ایس کی مدد سے سر میں نے گاڑی جو چوری ہوئی تھی وہ سر برامت بھی کی تھی اور سر چور کو پگڑا بھی تھا سر جیان سر نئے کانونوں میں ٹیکنالوجی کے سامائے بھی اس سے کسی کے لیے دنوں میں جانچ پرگتی کی جانکاری پراف کرنا کہ سمبندی دستاویس پراف کرنا اور عدالتی کارواہی میں ویڈیو کانفیسنگ دوبارہ بھاگ لینا سنبھ ہو پائے گا نئے کانونوں کا کینڈر لوگوں کو اوپنیوی اشک مان سکتا اور اس کے پرطیکوں سے مخت کروانا ہے اسی کے ساتھ ہم اپنی جن پرطی بھاگیوں سے باتچیت کے سلسلے کو سماز کرتے ہیں زلوں سے جڑے ہوئے ہمارے پرطی بھاگیوں سے میں نورت کرتا ہوں کہ اپنے مائک کو میوٹ کر دے نئے اپرادی کانونوں میں اپرادی نیائے پرنالی کے صحیح چردوں کا ویعاپس بلسائیزیشن کی پریشتنا کی گئی تھے نئے اپرادی کانونوں کا لکش ایک ایسی اپرادی نیائے پرنالی بنانا ہے جو نازلوں کے ادھکاروں کی رکشہ کرے اور کانون کے شاصل کو قائم رکھے ہو تو آج جب وستار پورا کا اپنی سنا کی کس طرح سے آپ ان کانونوں کی مدد سے اپنے لیے بہتر افسر لے کے آئیں گے اور کس طرح سے آپ کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ جل سے جل حل ہوگی اور جس طرح کے بدلاو دیکھے گئے ہیں جس میں آڈیو ویڈیو کال جو ہے ان کے لیے بھی بات کی گئی ہے اور جس طرح سے کوئی شخص کوٹ میں نہیں جانا چاہتا اور وہ ویڈیو موڈ سے آپ تک اپنی بات جو ہے یعنی کانون تک اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے یہ بھی ایک نیا پردان جو ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے جو نیا بدلاو دیکھنے کو ملا تو کافی بدلاو جو ہے اس میں دیکھنے کو ملے ہیں جو کی عام جن مانس کے لیے کافی زیادہ سہائق ہوں گے کیونکہ پہلے ہی جب کوئی کرائم ہوتا ہے لوگ پریشان رہتے ہیں پھر لمبی لمبی تاریخیں جب پڑھتی ہیں اور کہیں ثبوت جو ہے یعنی کہ پہلے ویٹنس ایک بیان دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرا بیان دے دیتا ہے تو اب جو اس کا پہلا بیان ہوگا اس کی بھی جو ویڈیو بنی ہوگی وہ بھی مانی ہوگی تو اسی کے چلتے آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے تاکہ عام جنتہ تک جو ہے سٹیق جانکاری پہنچائی جا سکے اور یہ کانون کس طرح سے آپ کے لیے سہائق ہیں اس پہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بات کی جائے گی اور جمہو کشمیر پولیس کا یہاں پہ تیہ دل سے دنیواد کرنا ہوگا کہ آج اس پر پہ لوگوں تک یہ سندیش پہنچانے کے لیے وہ یہاں پہنچی ہے تاکہ ہر ایک شخص تک یہ سندیش پہنچے اور کتنے بدلاب ان تین کانونوں سے آنے والے ہیں وہ لوگوں تک جانکاری پہنچ سکے پوری ویڈیو میں ویستار پوروک ہم نے بھی پوشش کی ہے کہ آپ جنتہ تک یہ سندیش پہنچ سکے اور آپ اپنی جانکاری جو ہے وہ اکتریت کر سکے تو ضرور ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کے کوئی بھی سجاب ہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے دیکھتے رہے جے کے چنل مجھے مہدر جیت سنگھ اور میرے کیمرا پرسن رگو کو دیجئے جازت نمازکار